ہلو گائیز ویلکم ڈیسٹری آف فیچر ایجوکیشن ایٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیمارچل پرادیش میں نکلی نئی ویکنسیز کے بارے میں ان کی پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو میں تک بنے رہیے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آج سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ہیمارچل جوبز کی ساری جانکاری آگے بھی پانے کے لیے بات کریں ویکنسیز کی یہ ویکنسیز ہیں دسٹرک ریڈ کرو سوسائیٹی کلو ہیمارچل پرادیش میں اور یہ صرف اور صرف ویکنسیز ہیں فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے یعنی کہ صرف مہلائیں ہی ان اپلیکیشن فارم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ان ویکنسیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اونلی فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے ہی یہ ویکنسیز نکالی گئی ہیں اس میں اگر بات کریں ویکنسیز کہاں پہ ہیں تو انٹی کریٹر ریہیبلیشن سینٹر فار فیمیل ایڈکٹس جو ہیں یہ سینٹر ہے بھنتر ڈسٹک کلو میں یہاں پہ یہ ویکنسیز نکالی ہیں اس میں ویکنسیز کے اگر بات کریں تو پہلی جو پوسٹ ہے وہ ہے پروجیکٹ کارڈینیٹر کی ایک ویکنسی پچیس ہزار اس میں سیلری رہے گی آپ کی گریجوشن کیا ہونا چاہیے آپ نے ساتھ ساتھ ایکسپیڈینس ہونا چاہیے ایکسپیڈینس آپ کا مینیجنگ ڈی اڈکشن سینٹر ایٹلیسٹ دو سال کا اور آپ کو ورکنگ نولیج ہونا چاہیے کمپیوٹر کا دوسری پوسٹ ہے اکاؤنٹ کمکلر کی ایک ویکنسی بارہ ہزار پرمنت اس میں سیلری رہے گی گریجوشن کیا ہونا چاہیے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویٹ ڈبلومہ کیا ہونا چاہیے آپ نے ان کمپیوٹر اپلیکیشنز اور ساتھ ساتھ دو سال کے ایکسپیڈینس ہونا چاہیے اکاؤنٹس مینٹیننس کرنے کا آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے تھرٹی ورز پر منٹ ان انگلیش اور ٹنٹی فائی ورز پر منٹ ان ہنڈی کی میڈیکل سیکشن میں جو ویکنسیز ہیں پہلی پوسٹ ہے ڈکٹر پارٹ ٹائم کی ایک ویکنسی چوبیس ہزار سیلری ہوگی ایم بی بی ایس کیا ہونا چاہیے اور ریجسٹر ہونے چاہیے میڈیکل کاؤنسل کے ساتھ دوسری پوسٹ ہے سائیکالوجسٹ کی تھارہ ہزار پانسو سیلری ہوگی پوسٹ گریجوشن کیا ہونا چاہیے سائیکالوجی میں اور ڈپلومہ ان کلینیکل سائیکالوجی آپ کا کیا ہونا چاہیے نیکس پوسٹ ہے کاؤنسلر سوشل ورکر سولہ ہزار پانسو سیلری پوسٹ گریجوشن ان سائیکالوجی اور ایک سال کے ایکسپیڈینس ریلیٹر فیلڈ کا ہونا چاہیے نرس کی پوسٹ ہے دو ویکنسیز ہے پندرہ ہزار سیلری اس کے لئے آپ نے بی ایسی نرسنگ کیا ہونا چاہیے وارڈ اٹینڈنٹ دو ویکنسیز تیرہ ہزار سیلری ٹین پاس ہونے چاہیے ساتھ ساتھ دو سال کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے ورکنگ ویڈ سم ہسپیٹلز اور ڈی ایڈکشن سینٹر کا یوگا تھرپیسٹ پارٹ ٹائم ایک پوسٹ پانچ ہزار اس میں سیلری ایم اے کیا ہونا چاہیے یوگا سائنس میں ساتھ ساتھ دو سال کے ایکسپیرینس ریلیٹر فیلڈ کا ہونا چاہیے اٹھارہ سے پنتالیس سال آپ کی ایڈ جو ہے اس میں مانگی گئی ہے اور اس میں اگر بات کریں کیسے آپ کو اس میں اپلائی کرنا ہے تو پہلے تو آپ الیجیبل ہونے چاہیے اگر آپ الیجیبل ہیں تو آپ کو جو ہے اپنا اپلیکیشن فارم سبمیٹ کرنا ہوگا ساتھ اے ساتھ جو این ایکجر 1, 2, 3 & 4 ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک دیمانڈ رافٹ سیلف اٹیسٹر فوٹو کافیز آپ کی ایڈجوکیشنل کوالیفیکیشنز کی ان کو آپ کو بھیجنا ہوگا تو سیکریٹری ڈسٹرک ریڈ کروس سوسائیٹی ڈی سی آفیس کمپلیکس کلو 175101 ہماجل پرادیش اور لازٹ ایٹ رہے گی اس کے لیے 31 دسمبر 2021 کی اور آپ کو اس کے لیے فیز پے کرنی ہوگی ڈسٹرک ریڈ کروس سوسائیٹی کلو جو کی پیبل ہوگی ایٹ پنجاب نیشنل بینک دھالپور برانچ کلو فیز جو ہے نون ریفنڈیبل ہوگی سیلیکشن پروسیزر کے اگر یہاں پہ بات کریں تو سکرین پہ آپ اس کا سیلیکشن پروسیزر دیکھ سکتے ہیں پوست بائیز جو ہے سیلیکشن پروسیزر بتایا ہوا ہے ساتھ ساتھ جو ہے میں اس کی یہ پوری پی ڈی ایف کا لنک ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ کو جانا ہے وہاں پہ لگا دوں گا وہاں پہ کلک کر کے آپ اس پوری پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں کس کے لیے کہ سیلیکشن پروسیزر رہے گا یہاں پہ ہر پوسٹ کے لیے سیلیکشن پروسیزر بتایا گیا ہے تو اس کو آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پوری کیسے سیلیکشن جو ہے ان پوسٹ کے لیے کی جائے گی باقی جانکاری جوب ریکوائرمنٹ کے ریگارڈنگ یا پھر کسی بھی چیز کے ریگارڈنگ آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں کانٹیک نمبر رہے گا 01902 226766 دوسرا نمبر رہے گا 9418000485 اور لاسٹ ایٹ ہے آپ کے اپلیکیشن کی 31 دسمبر 2021 کی اپلیکیشن فارمیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اپلیکیشن فارمیٹ ہے ڈیفرنٹ پوسٹ کے یہاں سے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جو میں لنک دوں گا اور وہاں سے آپ ان کی پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کو بھیج سکتے ہیں تو اتنا درگائیز آج کی سب ویڈیو میں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی اپڈیٹس آگے بھی پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹس کر دیں so thank you guys for watching this ویڈیو ملتے ہیں ایسی طرح کی نیکس ویڈیوز میں ملتے ہیں